پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج شارچہ میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی 26 اور 27 مارچ کو ہوگا تمام میچز رات نو بجے شروع ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی ٹروفی کی رونمائی کر دی گئی ہے پاکستان کے کپتان شاداب خان اور افغانستان کے کپتان راشد خان نے ٹروفی کی رونمائی کی افغان کرکٹ بورڈ اے سی بی کے مطابق ٹروفی افغان فن سکافت اور دستکاری کی بہترین مثال ہے جو کہ حادثے بنائے گئے کالین سے تیار کی گئی ہے اور ہمارے شاندار افغان ورسے اور آوایات کیا کاسی کرتی ہے ستارہ امتیاز پانے والے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ ماں اور باپ کی موجودگی میں ایوارڈ ملنا بہت بڑا احزاز ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ستارہ امتیاز ملنے کے بعد اپنے پہلے پیغام میں بابر آزم نے کہا ہے کہ یہ ایوارڈ میرے والدین مداہوں اور پاکستان کے عوام کے لیے ہے خیال رہے کہ گوانر ہاؤس لاہور میں یوم پاکستان کے موقع پر منقضہ تقریب میں کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا جس کے بعد وہ ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے پاکستان کے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے ہیں پروفیشنل گولز اسوسییشن پی جی اے ٹور کے زیر احتمام کوریلز پنٹکانیا اوپن گولف ٹورنمنٹ ڈومینیکن ریپبلی کے قصبہ پنٹکانیا میں شروع ہو گیا جس میں دنیا اے گولف کے نام پر کھلاڑی شرکت کر رہی ہیں پی جی اے ٹورنمنٹ باہتر ہولز پر کھیلا جا رہا ہے جس میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے گولف چیارڈنامی اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی ہیں ٹورنمنٹ کے لیے 38 لاکھ ٹورنمنٹ کی نامی رقم مختص کر دی گئی ہے جبکہ 23 مارچ سے شروع ہنے والا یہ ٹورنمنٹ چار روز تک جاری رہنے کے بعد 26 مارچ کو اقتتام پذیر ہوگا واضحہ رہے کہ کوریلز پنٹکانیا اوپن گولف ٹورنمنٹ پی جی اے ٹور کا مشہور گولف یونٹ ہے جو پہلی بار 2016 میں کھیلا گیا تھا